بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کوکیند ویز ملکہ امید ہے کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حوش و عباد رکھے آمین سم آمین تو ویورز آج ہم بنا ہوا کیمہ کی ریسپی لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں بہت جلدی جھٹ پت سے اس کو ہمیں کیسے تیار کرنا ہے گھر میں اچانک سے مہمان آ جائیں تو آپ اس کو فوراں سے کیسے تیار کر پائیں گے انشاءاللہ سارے ہی باتیں آپ سے شیئر ہونے والی ہیں اس لئے آپ نے اس ریسپی کو بلکل آہر تک واش کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیمہ لے لیا ہے دو کلو کیمہ کی یہ ریسپی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے دھونے کے بعد آپ باس کیپ میں شیفٹ کر دیجئے گا تاکہ جتنا بھی اس کا پانی ہے وہ نکل جائے تو اس کو ہمیں شیفٹ کرنا ہے ایک بڑے برطن کے اندر کیونکہ دو کلو یہ ریسپی ہے کیمہ شیفٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے 6 میڈیم سائز کے پیاز شامل کر دینے ہیں پیاز کی کٹنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح کٹی ہے یعنی کس کو ہم نے رفلی ہی کٹ کرنا ہے بہت زیادہ باریک باریک کٹنگ نہیں کرنی ہے تو 6 پیاز ہم نے کٹ کے اس کے اندر شامل کر دی ہیں اس کے بعد 2 ٹی بل سپون بھر کے شامل کر دیں گے ہر ایمیچ لیسن ادھرک کا پیسٹ اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر چار ادھر ٹواتر شامل کر دینے ہیں 2 ٹی سپون بھر کے شامل کر دیں گے سر ایمیچ پاوڈر ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے ہلدی پاوڈر اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ شامل کر دیجئے گا ابھی فیلحال یہاں پہ میں نے ایک ٹی سپون نمک شامل کیا باقی آگے چل کے ہم اس کو چیک کر کے اس کو بھی اجسٹ کر دیں گے تقریباً دو لیٹر کی پانی شامل کریں گے پانی اتنا شامل کریں گے کیما اس کے اندر چھتری کے سے ڈوب جائے اس کو اچھا طریقے سے مکس کریں گے یہاں پہ تقریباً میں نے ایک لیٹر پانی شامل کیا تھا اور کیما اس کے اندر چھتری کے سے نہیں ڈوبا تو اس لیے تھوڑا سا پانی اور شامل کر کے اس کو اتنا ہم پکائیں گے کہ اس کا پانی اچھے سے ہوش ہو جائے تقریباً چالی سے پینتالیس مرٹ تک اس کو ہمیں پکانا ہوگا فلیم ہم ہائی کر دیں گے پہلے ہائی فلیم پہ اس کو بوائل آنے دیں گے بوائل آنے کے لیے اس کو کور کر دیتے ہیں تاکہ جلدی سے بوائل آ جائے تو یہاں پہ بس یہ کیما اچھے سے بوائل ہو چکا ہے دوبارہ سے اس کے اندر چمچ چلا دیں گے تاکہ پیاس اور ٹماتر اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائے اس کے پاس اس کو کور کر کے پینتالیس مرٹ تک پکا لیں گے میڈیم فلیم پہ اور پینتالیس مرٹ تک پکانے سے کیا ہوگا کہ یہ کیما بھی اچھے سے گل جائے گا پیاس اور ٹماتر بھی اچھے سے میچ ہو جائیں گے تو بس اس کو پکاتے ہیں کور کر کے میڈیم فلیم پہ اور یہاں پہ تقریبا 45 ملٹ سزار چکے ہیں پانی کافی ہے تاکہ کشک ہو چکا ہے تو بس اس کو ہمیں ثورہ سا اور ڈرائی کرنا ہے اس کے پانے کو میں آپ کو پانے دکھا دوں کہ کتنا زیادہ اس کے اندر بھی بھی پانی موجود ہے اس پانے کو ڈرائی کرنے تک ہمیں اس کو پکانا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے ریسپی اچھے لگے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ مات بھولیے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آکھن پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن اور اس کے بعد ہمیں شامل کر دینا ہے ایک تیسپون بھر کے چار مسالہ پاورڈر ایک کپ کے قریب ہم نے اس کے اندر کوکنگ آئل شامل کر دینا ہے اور ہاف تیسپون شامل کر دیں گے کالی میٹس کا پاورڈر ان چیزوں کو شامل کرنے کے بعد ہمیں اس کی بھونائی کرنی ہوگی اچھے طریقے سے کیمے کو ہمیں اس وقت تک بھوننا ہوگا جب تک کہ اس کا آئل سپرٹ نہیں ہو جاتا چونکہ دو کلو کیمہ ہے تو اس لحاظ سے میں نے یہاں پہ ایک کپ کوکنگ آئل شامل کیا ہے اور سارے مسالے بھی اس لحاظ سے آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ کے پاس کیمے کی قوانٹٹی زیادہ ہے یا کم ہے تو اس لحاظ سے آپ مسالے کی قوانٹٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ کیمہ ہم نے بھون لیا ہے اچھے طریقے سے اس کو بھوننا ہے جب تک کہ اس کا پانی درائی نہیں ہو جاتا یہاں پہ پانی ہشک ہو چکا ہے اویل سپرٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ایک کپ کے قریب ہم اس کے اندر دہی شامل کر دیں گے دہی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے فورم سے تاکہ اس کے لنس نہ بن پائیں اور دہی کو ایڈ کرنے کے بعد یہ دہی بھی پانی چھوڑے گا تو آپ نے اس پانی کو بھی ڈرائی کرنا ہے اور کیمے کو دوبارہ سے بھون لینا ہے تقریبا 8 سے 10 مرد تک آپ نے یہاں پہ آگے ضرور بنائی کرنی ہے جتنے اچھی بنائی کریں گے نا اتنا ہی کیمہ اچھے طریقے سے تیار ہوگا جتنے بھی اس کی مقصود سمیل ہے وہ حتم ہو جائے گی اور اچھا تا فلیور ڈیویلپ ہوگا تو یہاں پہ کیمہ بھون کے تیار ہو چکا ہے اس کے اندر ہریں میرچ ہریا دھنیا اور ایک ٹیسپون کے قریب گرم سالہ پاور شامل کر دیں گے اور اس کو کریں گے ریش آؤٹ تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آپ نے بھی اس ریسپی کو اسی طریقے سے تیار کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا مہمانوں کے آ جانے پہ بنائیے گھر میں بچوں کے لیے بنائیے یا ہوت کے لیے بنائیے انشاءاللہ جو بھی کھائے گا تریفوں کے پول بن جائیں گے اور اگر اچانک سے مہمان آ جائیں تو ابھی بنانے کے لیے بہترین آئیڈیا ہے کیونکہ یہ پوراں سے ہی تیار ہو جانے بلا کیمہ ہے اس کو آپ انشوائی کیجئے روٹی کے ساتھ پراتھا کے ساتھ کھائیے گیا چاولوں کے ساتھ انشاءاللہ جیسے بھی کھائیں گے جس طریقے سے بھی کھائیں گے آپ کو بہت مصر آئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو بلکل اسی طریقے سے اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولیے گا سرف کرنے سے پہلے آپ سوری سیس کی کارنیشنگ کر دیجئے رہ دھنیا ہری میرچ اور ساتھی انیون رینز کے ساتھ تاکہ یہ دیکھنے میں اور خوش نما لگے اس کے ساتھ اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ ایک نی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سا ہیار رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ